سلام علیکم میرے ازارے دے خواتینوں ازارات ذرائع تھے جنہیں پچھے بیکٹر جنہیں پچھے جنہیں ساتھی ہیں اعواز سونک دینے سامین میری طرفوں اسلام علیکم میں بھی اردو میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا اور بین الاقوامی دنیا کا میڈیا موجود ہے وہ آپ کی اجازت کے ساتھ میں اردو میں بات کروں گا سب سے پہلے میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور سام ان کی ٹیم کو ہزارہ کی عوام کو جے پی جے کی عوام کو سند بلوچستان گلگر پنتستان اور ازارت کشپی کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جمہوری جو ان کے پاس حق ہے اس کے لیے وہ اسلام آباد آئے اور ایک قرمن مظاہرہ احتجاج کے لیے آئے اور اپنے ذاتی کسی وجہ کے لیے نہیں پاکستان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری اس کے لیے سب سے پہلی ضروری بات دوسری بات میں کیونکہ ارادہ صاحب نے ساری باتیں تفصیلاً کہیں ہیں میں بہت مختصراً بات کروں گا کہ ایک صوبے کے وزیر اللہ کو وفاقی دار الحکومت جو کہ سارے پاکستان کی ایک علامت ہوتی ہے ایک حصہ اور تیسوبوں کا وہاں سے وہاں سے جو یہ اپنے سوپے میں خود آ رہے تھے وہاں پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا برشا بیوی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا بیچوں پہ ہوا مختلف جگہوں پہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں ہم لوگ مضمت کرتے ہیں میں اپنے پاکستان دیلی کے انصاف کے ورکرز کا اسمیلی کے نمائدگان کا ٹکٹ ہولڈرز کا سب کا ان کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ وہ رہے وزیراعلا صاحب فرنٹ لائن پہ رہے اور الحمدللہ لیڈ کیا یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں یہ بھی ضروری بات آپ سننے کہ جو وزیراعلا صاحب نے کہا پچاس ساٹھ سے زیادہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو رسکیو کر کے پنجاب پولیس کے واپس حوالے کیا ایک سیٹ لوکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں پتر گاڑ پانچ پولیس کے افراد میں نے خود ان کو رسکیو کر کے گاڑی میں بٹھا کے خود دس کلومیتر دور جا کے ان کو باہر فاظت ریلیس کر آئے اور میڈیا پہ آپ نے پورٹیجز بھی دیکھ ہوں گی ہم کسی کے ساتھ سیارتی نہیں کرتے پر الٹا ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے میری اس وقت کل رات سے دو گالیاں میری اور میرے چار ساتھی وہ غیب ہو گئے ان کو اددک کیا گیا ہزارہ موٹر وے پہ بیسیت لیڈر آف کی آپ پوزیشن تیر گی شرنگ جن لوگوں نے یا کھائی ان کو پتا ہوگا تیر گی شرنگ پنتانیس وگری کے اینگل پہ اوپر کی طرف جاتی ہے کہ گولہ نیچے آئے آپ دیکھ لیں در مجھے تارگیٹ کیا گیا میری گردل پہ تیر گی 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 میری چھاتی کو گی 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 جب آپ تیر گی 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 حملہ ہوتا ہے گلدن پہ ہیٹ ہونا ایک ڈائریکٹ پاتلانا حملہ ہوتا ہے اور یہ میں ہر جگہ پہ اس چیز کو میں تانونی چارہ جو ہی کی ذریعہ اٹھاؤں گا الحمدللہ ہم لوگ وزیراعظم عمران خان کے ورکر ہیں ہماری جانویس پارٹی کے حاضر ہے شاہر پہ بھی ہم لوگ ہوں گے ہم لوگ فرنچ لائن پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ حبان کی نظر کہ آپ ایک اور میں باب کروں وستائیت کے نظام کا جنڈیال بیریئر پہ ہمارے پورے ہزارے کے کاف سے پہلے ادھر آئے مزیر عالی صاحب حکم آیا ادھر سے چینج کر کے ہم لوگ مردلوے پہ پہ جب ہم لوگ جنڈیال بیریئر خانپور پہ تھے جو پنجاب اور کیپی کی بانگری ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ٹیئر گیر شرنگ کر کے کیپی کی حدود میں داخل ہو کے ہماری ہاتون کاؤنسلر اور ان کے خوابند کو انہوں نے وہاں سے لیا بڑی مشکل سے چھڑایا ہم لوگ نے پر ان کے خوابند کا بازو انہوں نے جا کے مار مار کے توڑ دیا تشدد کیا ان کے خلاف ہم نے آخر میں آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی مزید اعلیٰ علیہ بین خان گرنہ پور صاحب نے بار ہر بار یہ بات تھی اپنی سپیچز میں برشا بی بی صاحبہ نے بات کی اپنی تقاریر میں کہ ریڈ زون میں آپ نے نہیں جانا آپ نے پرامن رہنا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک جمہوری اور پرامن جماعت ہے ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی ہم لوگ اس کا شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور یہاں رینجرز کے اور پولیس کے کوئی لوگ شہید ہوئے اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کیونکہ نو مئی کر دیا آپ کوئی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ملوہ تھا وہ پیٹی آئی پہ اٹھا کے گرائی گیا دانا گیا اور آج تک ہم سالے کے سارے سالہ ساتھ پہ مجھ پہ باقی ساتھ یوں پہ اور ایف آئی آئی ہوں چکی ہیں تشدد بھی ہم پہ ہو اور ایف آئی 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 بھی ہم پہ ہو واجی یہ کونسی انسانیت ہے خواتین وزرات آخر میں میں ہزارے کے جتنے میرے ساتھی ہیں کیونکہ علیمین خان صاحب نے ہمیں یہ سمیداری دی تھی کہ ہزارے سے تاریخی جلس آنا چاہیے میں اپنے جتنے ہی آن پہ خواتین وزرات ممبران ساروں کو حراج تحسیم پیش کرتا ہوں ہزارے کی عوام کو بلخصوص کہ تاریخی جلوس ہزارے سے درنے کے لیے کیا تھا اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کی محبت میں آپ کو سلام میں پیش کر ہزارے خواتین وزارے آخر میں آخر میں آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ حقائق وہ آپ میڈیا ہی دکھا سکتے ہیں اور یہ ضرور یہ پہ کریڈٹ میں کہوں گا کہ بی جے کی موبیلائزیشن بالخصوص اور جس طریقے سے چوبیس تاریخ سے لے کے آج صبح تک میں شخص وزیراعلا علیہمین خاند گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک ایک پن میں انتسات رہا کھانے کی برامی تک ورکرز کی میڈیکل تک ٹرانسپورٹیشن تک ہر چیز کے لیے یہ شخص نہ سویا نہ اس نے کوئی فرصت اس کے پاس تھی مسلسل ٹیلی فونوں پہ ہر ایک چیز کو دیکھا تھا علیہمین خاند صاحب ہمیں فخر ہے آپ پہ کہ آپ ہمارے وزیراعلا اور ہم لو علی عمی اور ہمیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ایک تائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے آپ کو چوز کیا بیسیت وزیراعلا خیل قیمت پخت خواہ کیونکہ آپ دلیر بھی ہیں آپ میں سیاسی پسیرت بھی ہے اور آپ خاند سے لی کر دی ہیں اور یہاں پہ آج ہمارے اس میفیر کی نیزوان سپیکر بابر خاند صاحب کا شکریہ دار کٹور ان کے خاندان کا جنہوں نے کل رات ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ نے ضرور مان سیرا آنا ہے آپ کی پر اسرار دعوت پہ ہم لوگ آج آپ کے پاس یہاں پہ حضر ہوئے باب شکریہ ہمارے ہمارے حالات ہیں یا ہماری موری آمد زیرا ہمارے آمد ہمارے آمد ملائے ہمارے آمد ہمارے شکریہ آمد باب شکریہ آمد ہمارے آمد 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 آمد